بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹس فانڈیشن میں ہم آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں کوشن روبر سیمٹین کریں گے کوشن روبر سیمٹین میں کہتا ہے فائنڈ آئی ایکس آئی وائی آئی او فار دا ایریا انکلوزڈ بائی دا لوب آف دس کرو اب آئی ایکس آئی وائی اور آئی او کیا ہوتے ہیں یہ مومنٹ آف انرشیا ہوتے ہیں جن کو ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں ان کے فارمولے ادھر دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ مومنٹ آف انرشیا آباؤٹ ایکس ایکسیز ہے یہ آئی ایکس ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا آباؤٹ وائی ایکسز آئی وائی ہوتا ہے مومنٹ آف انرشیا آباؤٹ اوریجن جو ہوتا ہے وہ آئی او کہتے ہیں اس کو اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے اس کا یہ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مومنٹ آف انرشیا دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میس مومیٹ آف انشیہ دوسرا ہوتا ہے ایریا مومیٹ آف انشیہ اگر ہمیں ڈینسٹی کوشن کے اندر دی گئی ہوگی پہلے سے تو ہم ڈینسٹی والا فرمولہ یعنی کہ میس والا فرمولہ استعمال کریں گے اگر ایریا دیا گیا ہوگا تو ڈینسٹی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوگی تو ہم ایریا والا فرمولہ استعمال کریں گے یہ جو پہلے والا آئی ایکس ہے یہاں سے دینسٹی اگر حتم کر دیں تو یہ جو چیز بن جاتی ہے یہ آئی ایکس ہو جاتا ہے اگر آئی وائے فائنڈ کرنا ہے آئی وائے کے اندر سے ہم دینسٹی کو حتم کر دیں گے تو ادھر ایکس سکوئر آ جائے گا ڈی اے اگر ادھر ایکس ہے آئی ایکس ہے تو ادھر وائے کا سکوئر ہونا چاہیے ادھر باہر وائے ہے تو اندھر ایکس کا سکوئر ہونا چاہیے ان دونوں کو جمع کر دیں تو آئی اوریجن والا آ جاتا ہے آئی اوریجن is equal to آئی ایکس پلس آئی وائی ان دونوں کو جمع کر دیں تو جو آنسر آئے گا ہمارا وہ آئی او ہو جائے گا تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کوشن دیا گیا وہ ایریا کے مطلق ہے یہ جو کوشن ہے یہ ایریا کے انکلوز بائی دلوپ تو ایریا کے مطلق ہے اس میں ڈینسٹی وغیرہ کچھ نہیں دی گی جس طرح پچھلے کوشن میں ڈینسٹی وغیرہ دی جاتی تھی پہلے پہلے سے ٹھیک ہے اس کوشن میں ڈینسٹی تو اس نے نہیں دی لہٰذا ایریا والا فرمولا استعمال کریں گے تو اس کے لئے ہم پہلے ایریا فائنڈ کا لیتے ہیں اس کرو کا سب سے پہلے تو ہم لکھتے ہیں نا given کرو is y square is equal to x square into 2 minus x اب یہ تو نہ ہمیں پیارابولا کی کرو نظر آ رہی ہے نہ ہی سرکل کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی اور کرو ہے لیکن اس نے ادھر بولا ہوا ہے کہ یہ اس کے ایک لوپ کا ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو ایک لوپ ہو سکتا ہے اس کا لوپ ہی ایک ہو ٹھیک ہے تو اس کے بارے اس کے گراف کے بارے میں ہمیں تو کچھ نہیں پتا تو اگر کسی کرو کے گراف کے بارے میں ہمیں نہیں پتا اگر ہم نے اس کا ایریا فائنڈ کرنا ہے تو جنرل ہی اس کا آپ لوپ بنا لیں جنرل کیسے بنائیں پہلے سب سے پہلا کام آپ کریں گے اس میں اگر y کی جگہ 0 put کریں نا تو x کی values کیا آتی ہیں وہ ہم پہلے mention کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم لیکن put y is equal to 0 تو ہمارے پاس x square into 2 minus x is equal to 0 x کی value 0 آتی ہے x کی value 2 آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں value مل گی ہے ایک 0 ملی ہے x کی value ایک 2 ملی ہے ٹھیک ہے تو یہ جس سامنے x کی value نکالنے کے لیے ہم نے y کو 0 put کی ہے اب اس کے graph تو ہمیں نہیں پتا کیسے بنانا ہے لیکن ہم جنرل طور پر اپنے فائدے کے لیے ہمیں ایک loop بنا لیں گے loop کیسے بنائیں گے اس curve کو چیک کریں گے کہ یہ کس x کے along symmetric ہے ٹھیک ہے اگر دیکھیں تو y کی جو power ہے یہ even ہے اگر x کو x square کو اندر ملٹیپلہ کیا جائے تو 2x square minus x cube ہو جائے گا تو یہ x کی جو power ہے وہ odd بھی آگئی ہے لہٰذا x والی کیوں نہیں دیکھیں گے ہم y والی پاور کو دیکھیں گے اگر y کی power even ہو تو جو graph ہوگا x axis کے along symmetric ہوگا یعنی کہ جتنا وہ curve کے اوپر ہوگا اتنا ہی axis کے نیچے ہوگا ٹھیک ہے تو اگر y کی power دیکھیں گے تو x axis کے along symmetric ہوگا اگر x کی power دیکھیں گے تو y axis کے along symmetric ہوگا اس طرح لیکن power کس کی even ہے یہ y کی power even ہے لہذا یہ x axis کے جس طرح اوپر ہوگا اسی طرح نیچے ہوگا تو ہم general ہی ادھر low بنا لیتے ہیں ادھر جتنا x axis کے اوپر ہوگا اتنا ہی x axis کے نیچے ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کا area find کریں اس کو دو سے ضرب کر دیں تو نیچے والا بھی area cover ہو جاتا ہے تو اس کو ہم start کرتے ہیں تو اس کا area ہم کس طرح لکھیں گے area is equal to ہم ادھر double integral لگا دیتے ہیں یا اگر single integral لگانا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں single integral کے لیے ہم نے پڑا ہوا ہے کہ area is equal to y dx ہوتا ہے یعنی کہ y کی value اس میں ڈال کے اس کا area نکالیں گے اور double integral ہمیں کہتا ہے کہ double اگر integral use کرنا ہے تو آپ صرف اس کے اندر one لکھ دو اور dx dy لکھ دو تو اس کا area آ جائے گا بات ایک ہی ہے دونوں کا answer ایک ہی آتا ہے آپ double integral استعمال کریں یا single integral تو ہم single سے ہی کر لیتے ہیں area is equal to y dx ہوتا ہے ٹھیک ہے تو y کیا ہے یہاں سے y کی value نکال لیتے ہیں y کی value کیا آتی ہے y is equal to square root x square into 2 minus x plus minus بھی آئے گا ساتھ تو اس کا جواب آئے گا minus x 2 minus x ٹھیک ہے plus minus آئے گا تو ہم کیونکہ اوپر والا حصہ consider کر رہے ہیں تو ہم plus والی برانچ لے لیں گے اس میں تو plus ادھر لکھیں گے x under root 2 minus x اور limit کیا ہے 0 سے لے کا 2 تاک یعنی کہ اگر dx لکھا ہوا ہے تو x کی limit کہاں سے کہاں تاک ہے 0 سے لے کا 2 تاک ہے 7 chapter میں آپ یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں اب اس کی integration کیسے کی جائے اگر اور سے دیکھیں تو اس کی integration آسان ہو جاتی ہے اگر ہم اس میں substitution کر دیں یعنی کہ ہمیں بتا ہے نا کہ a square minus x square اگر کسی integral کے اندر لکھا ہو تو اس کی جگہ ہم لکھتے تھے ہیں x کی جگہ ہم put کر دیتے ہیں a sine of theta put کر دیتے ہیں یعنی کہ اس x کے جگہ ہم a into sine of theta put کر دیتے ہیں تو ہم اس چیز کو بنا سکتے ہیں اس طرح کی نہیں بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں under root 2 اس کا square minus x under root اس کا square اس کا whole square root کیا اس طرح بن گیا ہے نا پھر اس طرح اب یہ نظر آ رہا ہے یہ a کا square لکھا ہے یہ کسی variable x کا square لکھا ہے تو ہم under root x کی جگہ under root 2 یعنی کہ a sine of theta put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو x کس کے برابر ہو جائے گا دونوں تف square لے لیں گے تو 2 sine square theta ہو جائے گا تو اس چیز کو ہم ادھر put کر دیتے ہیں اگر ہم لکھیں گے putting putting یا substitution by تو کس سے substitution کرتے ہیں اس کی x under root x کی جگہ ہم put کر دیتے ہیں under root x کی جگہ under root 2 sine theta under root 2 sine of theta اور اس میں x کس کے برابر آئے گا 2 sine square theta کے برابر dx کس کے برابر آئے گا 2 شروع میں آ جائے گا 4 ہو جائے گا 4 sine of theta اور cause of theta آخر میں d theta بھی لکھ دیتے ہیں اور limit کیسے change ہوگی اگر x کی جگہ 0 رکھیں تو theta کی value کیا آتی ہے 0 is equal to 2 sine square theta تو theta کی value بھی 0 ہی آئے گی کیونکہ sine 0 0 ہوتا ہے ہم لکھیں گے when when theta when x is equal to 0 theta is equal to 0 اور اگر x کی جگہ 2 رکھ دیں اس کی جگہ اس کی جگہ 2 رکھ دیں تو اس طرف بھی کیا ہے 2 sine 2 sine square theta یہ اس سے کٹ جاتا ہے sine square theta is equal to 1 آتا ہے sine theta یہ کس کے برابر آتا ہے plus minus 1 کے تو ہم صرف positive consider کریں گے اگر minus consider کریں گے تو angle آ جائے گا ہمارے پاس negative pi by 2 negative pi by 2 تو نیچے ہوتا ہے نیچے والی تو ہم consider ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو consider کر رہے ہیں یہ اوپر والا حصہ ٹھیک ہے تو angle ہوگا 0 سے لے کر 0 سے لے کر angle pi by 2 تک جائے گا ٹھیک ہے pi by 2 تک تو اس چیز کو یہاں سے ہم نظر آ رہا ہے ہمیں sin theta is equal to 1 آتا ہے theta is equal to sin inverse of 1 is equal to جواب آتا ہے pi by 2 تو pi by 2 پلاس والے 1 لیں گے negative والے نہیں لیں گے تو theta x جب ہم ہمارے پاس 2 آتا ہے تو theta ہمارے پاس pi by 2 آتا ہے تو اب اس میں اٹھا کے اس میں substitution کر دیتے ہیں تو this implies 0 سے لے کر pi by 2 تک theta جاتا ہے اور x کی جگہ ہم نے کیا رکھنا ہے 2 sin square theta x کی جگہ ہم نے کیا رکھنا ہے 2 sin square theta into اب 2 minus x under root کی جگہ کیا رکھنا ہے 2 minus x under root تو under root 2 minus under root 2 کا square چلیں اس کو 2 لکھتے ہیں 2 minus یہ کیا ہو جائے گا x کی جگہ کیا رکھیں گے 2 sin square theta 2 sin square theta یہ ہو گیا 2 جب کامل لیں گے under root 2 کو باہر لے آتے ہیں اندر کیا بچے گا 1 minus sin square theta تو 1 minus sin square theta کی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں cause square theta لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے cause square theta square کٹ جائے گا تو کیا بچے گا صرف under root 2 cause of theta تو اس ساری چیز کی جگہ اس ساری چیز کی جگہ ہم کیا لکھ دیتے ہیں under root 2 cause of theta under root 2 cause of theta اور باہر dx کی جگہ کیا لکھنا ہے یہ والا سارا 4 sin theta 4 sin of theta 4 cause of theta d theta تو 2 پہلے سے باہر موجود تھا نا ادھر کیونکہ total area اگر ہم لکھنا ہے ہم نے total area تو نیچے والا بھی حصہ ہے نا اس میں 2 باہر بھی آئے گا ادھر ٹھیک ہے تو جب یہاں سے 4 2008 8 2016 تو باہر کیا چیز آئے گی 16 under root 2 0 سے لے کر by by 2 تک اندر کیا بچے گا sign یہ بھی sign square ہے یہ ایک sign ہے sign cube theta ہو جائے گا sign cube theta یہ cause ہے یہ بھی cause ہے یہ cause square theta ہو جائے گا cause square theta d theta ٹھیک ہو گیا اور 16 under root 2 اس cause square کی جگہ ہم لکھتے ہیں 1 minus sign square theta ٹھیک ہے اگر 1 minus sign square theta لکھتے ہیں باہر کیا ہے sign cube theta d theta اور 0 سے لے کر by by 2 تک یہاں سے ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں 16 under root 2 جب اس کو اس سے multiply کریں گے کیا آئے گا بریکل لگا دیتے ہیں 0 سے لے کر by by 2 sign cube theta آئے گا ٹھیک ہے d theta minus جب اس کو اس سے multiply کریں گے تو sign 5 theta آجے گا d theta اور اس کی integration 0 سے لے کر by by 2 تک ہے اور اس کو بند کر دیتے ہیں اب والیس کو sign formula سے اس کو حل کرتے ہیں اوپر power کیا ہے 3 تو 3 جو ہے وہ order number ہے اس میں سے ایک number minus کرتے ہیں اس میں اگر دوسرا order number minus کریں گے تو یعنی کہ اگر دوسرا order number 3 ہے 3 minus 3 0 ہو جائے گا تو اس کو ہم یہاں پہ stop کر دیں گے divided by 3 لکھیں گے پھر اس میں سے ایک even number minus کریں گے 3 minus 2 پھر جب دوسرا even number تو 4 ہوتا ہے اگر وہ minus کریں گے تو یہ جواب negative چلا جائے گا تو اس کو ہم یہاں پہ stop کر دیتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں اس میں سے پہلا order number 1 minus کرتے ہیں پھر دوسرا order number 3 minus کرتے ہیں چوتھا تیسرا order number minus کریں گے تو یہ جواب یعنی کہ 5 minus 5 0 ہو جائے گا نا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں 5 dot 5 minus 2 پہلا even number یعنی کہ دوسرا even number پہلا even number تو 0 ہے پھر تیسرا even number 4 ہے آگے نہیں جائیں گے چھوڑ دیں گے تو 16 under root 2 اس کو simplify کریں گے تو مارے پاس یہ آئے گا 2 by 3 3 into 3 minus 2 1 2 by 3 minus 4 dot 2 divided by 5 dot 3 dot 1 یعنی کہ اس سارے کو simplify کریں گے تو مارے پاس آئے گا 32 under root 2 divided by 15 آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا چیز آئی ہے یہ area a آیا ہے 32 under root a divided by 15 یہ area a آیا ہے اب ہم نے تو اب یہ اصل کام تو رہتا ہے بھی ٹھیک ہے اصل کام ہمارا کیا ہے ix find کرنا iy find کرنا io find کرنا تو ix کا فرمولہ میں نے آپ کو بتایا اوپر وہ کیا فرمولہ ہے کہ ix کس کے برابر ہے double integral رو نہیں لکھیں گے بلکہ ادھر x ہے تو y کا square لکھ دیں گے اور میں لکھ دیتا ہوں dx dy یا اس اور limit اس کے حساب سے ہم لکھ دیں گے اب graph ہم نے بنائی تھا اوپر اس طرح بنایا طرف ہے اور یہ حصہ ہے اور یہ پارٹ ہے دوسرا اب اس میں ہم نے limit لگانی ہے تو یہ پٹی رکھ لیتے ہیں تو یہ پٹی نیچے سے کس curve کو touch کر رہی ہے y is equal to 0 کو touch کر رہی ہے ادھر ہم لکھتے ہیں اچھا ادھر x ادھر میں y کر دیتا ہوں ادھر dx اور y تو نیچے سے پٹی y is equal to 0 کو touch کر رہی ہے y is equal to x under root 2 minus x کو touch کر رہی ہے x کی value کون سے کھا تک ہے 0 سے لے 2 تک ہے just اس کو آپ نے solve کرنا ہے تو اس کا answer آ جائے گا اور ادھر میں 2 بھی لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ دو حصے ہیں ہم نے total حصے کا moment of inertia find کرنا ہے تو اس کو 2 سے multiple بھی کرنا پڑے گا اب اس کو solve کرتے ہیں y square کو y کے لحاظ سے جب integrate کریں تو اس کا y cube divided by 3 تو 3 جو ہے اس کو باہر لے آئیں گے تو اس کی limit یہ میں لگا دیں گے limit اوپر solve کرتے ہیں بلکل اسی طرح solve کریں جس طرح ہم نے area find کی ہے بلکل اسی طرح put دیں x جگہ یہ چیز d x جگہ یہ چیز put کر دیں گے یہ ہمارے پاس یہ چیز آجے گی اس کو simplify فائی کریں گے تو جب یہاں تک پہنچ آئیں گے تو sine کی power 7 ہے cause کی power 4 ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے ایک فرمولہ پڑھا تھا اگر دونوں sine اور cause دونوں آ جاتے ہیں zero سے لے کر by two تک اگر آپ اپنے calculus کا page number 196 کھولے تو آپ کو ایک فرمولہ ملے گا وہاں پر sine کی power p x cause کی power p q x اس طرح کا فرمولہ آگے ملے گا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کو apply کیسے کرنا ہے اگر یہ p اور q دونوں even ہیں تو ساتھ آپ نے پائی بائی two لگا دینا باقی طریقہ میں در نیچے بتاتا ہوں کیونکہ یہ even نہیں ہے ایک odd ہے تو ہم پائی بائی two نہیں لگائیں گے جسٹ ہم اس کو ایسے حل کریں گے کیسے حل کریں گے دیکھو one ٹوانٹی ایٹ انڈر two divided by three پہلے seven میں سے آرڈ نمبر مائنس کرتے جانے جب تک یہ zero نہ ہو جائے یا جب تک یہ negative نہ ہو جائے four میں سے بھی آرڈ نمبر مائنس کرتے جانے ہے جب تک یہ zero نہ ہو جائے جب تک مائنس نہ ہو جائے تو ہم شروع کرتے ہیں seven minus one ایک نمبر مائنس کر دیا seven minus three دوسرا مائنس کر دیا seven minus five اب اگر seven کریں گے تو یہ zero ہو جائے گا تو اس کو یہاں تک stop کر دیتے اس کو شروع کرتے ہیں four minus one into four minus three تو بس stop کر دیتے اس کو آر نمبر اوپر آر نمبر منس کرنے الگ لگ نیچے ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو جمع کر کر مائنس کر نمبر کیا پہلے پھر seven plus four minus even number منس کیا پھر seven plus four minus دوسرا even number منس کیا پھر seven plus four minus تیسرا even number کون سا six ہے ٹھیک into پھر seven plus four اور منس ہم کریں ٹھیک ابھی بھی یہ پازیٹیو ہے پھر ہم لکھیں کہ seven plus four minus ہم ten کر دیتے ہیں تو اب اگر مزید آگے جائیں گے تو یہ negative ہو جائے گا اس چیز کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے اب بوک والا جو ہے نا بوک کی جو کی کی بوک ہے اس میں اس نے آنسر جو ہے وہ ایریا کی شکل میں لکھا ہو ہے یعنی کہ کچھ نمبر لکھے میں ساتھ جیسے جو پہلا آنسر اس نے لکھا ہو ہے 64 divided by 231 into a آنسر اس طرح لکھا ہے یعنی کہ ایریا کی شکل میں آنسر لکھا ہے تو اس کا آنسر ہوتا ہے آنسر میں لکھا جاتا ہے تو یہ آنسر ہم نے یہ چیز بنانی ہے یہ آنسر آیا ہمارا یہ آنسر آگیا ہے ہمارا آنسر آیا تھا 32 under 2 divided by 15 یہ آنسر آیا تھا آنسر تو یہ چیز ہم نے بنانی ہے 128 ہم پت 32 کو 4 سے ملٹی بلے کریں 128 آتا ہے تو یہاں سے 4 کو لیدہ کر کے اندر لے جاتے ہیں تو divided by اور یہ پانچ اٹھا کے اس سے ملٹی بلے کرتے ہیں تو یہ 15 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں یہ چار یہاں سے اندر چلا گیا چار ڈاٹ چھ ڈاٹ چار ڈاٹ ٹو تری ون divided by 11 9 7 5 تو ادھر چلا گیا 3 ڈاٹ 1 1 1 سے کٹ گیا 3 3 سے کٹ گیا اور 3 2 3 6 3 9 ٹھیک ہو گیا اب یہ چیز کیا ہے یہ ہمارا area ہے جو ہم نے find کیا ہے اس کی جگہ ہم a لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو 4 2 8 8 64 64 divided by ان تینوں چیزوں کو multiply کریں گے تو ہمارا answer آتا ہے 2 31 ٹھیک ہے تو 64 divided by 231 a اس کا answer آتا ہے یہ کس کا answer آیا ہے i x کا answer آیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے find کرنا تھا i y question کے اندر اس نے پوچھا ہے کہ دوسرا ہم find کرنا i y i y کے لئے ہم formula لگا دیں گے جدر ہم x is y square just him x square لکھ دیں گے باقی limits بغیرہ ساری وہی ہیں پھر سارا طریقہ یہ اسی طرح ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک جب پہنچ آئیں میں آپ بتاتا ہوں جب آپ یہ سارا طریقہ کریں یہ سارا سبسٹیوشن بغیرہ کریں ادھر x square رکھ تو سارا طریقہ وہی کر کے جب یہاں تک پہنچیں گے یا آپ نے calculation ہود کرنی ہے تو اس لئے میں اس کو شارٹ کرنے لگا ہوں یہاں تک جب پہنچ آئیں گے سیون سیون میں سے ایک نمبر مائنس کرتے ہیں پھر سیون مائنس ثری کرتے ہیں پھر سیون مائنس فائف کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس سکوئر کی باری ہے 2 مائنس 1 کرتے ہیں اس کے آگے نہیں جائیں گے کہ وہ 0 بن جائے گا یا مائنس میں چلا جائے گا اب کرتے ہیں 7 plus 2 dot 7 plus 2 minus 2 ٹھیک ہے پھر 7 plus 2 minus 4 پھر 7 plus 2 minus 6 پھر 7 plus 2 minus 8 ٹھیک ہے اگر آگے جائیں گے تو آگے تو minus 10 کرنا پڑے گا تو پھر minus میں answer آجے گا یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں اس چیز ہے area اوپر 32 ہے نیچے 15 ہے تو یہ 64 ہے نا اس کو 32 بنانے کے 6 33 9 اوپر والے کے 4 2008 8 2016 20 32 تو یہ اوپر کیا بچہ 32 divided by 7 30 21 یہ والا جو چیز ہے یہ area ہے ٹھیک ہے اب ہم نے x بھی find کا لیا i y بھی find کا لیا تو i o بالکل آسان find کرنا i o just کیا کرنا اپنے x plus i y کر دینا تو دونوں کے area کو plus کر دینا جو آپ answer آیا 64 by 2 31 a 64 divided by 2 31 a جم i y کا answer کیا آیا تھا اب ہم نے find کیا 32 divided by 21 32 divided by 21 a تو ان دونوں کا نیچے سے lcm لیں گے تو 231 ہی lcm آئے گا اور 64 a plus ادھر آئے گا ہمارے پاس 352 a آئے گا ان دونوں کو plus کریں گے تو 4 1 6 divided by 231 a اس کا answer آتا ہے تو i o کا answer یہ والا آتا ہے تو یہ ہم نے تینوں answer find کرنا تھے اس question کے تو یہ important question آپ نے اس کو دیکھ لی اپنا زبانی بھی solve کرنا اس کو دیکھ ٹھیک ہے موسیقی موسیقی